معزز علماء کرام حاضرین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ 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 القبی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آله وصحبه الذین هم قملتوا الیمان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على امامنا الاعزم ابي حنيفة النعمة وعلى غوثنا الاعزم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الیمان احمد رزا خان عليه الرحمة والرضوات اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السراط المستقیم صدق اللہ العزیم عن ابي حریرہ اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی آخر الزمان دجالونا کذابون یأتونكم من الاحاديث بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ لَا يَضُلُّونَكُمْ وَلَا يَفْطِنُونَكُمْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ اسٹیش پہ حاضر نہائیت واجب الاحترام شخصیات اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی حنفی برائلوی جنتی بھائیوں سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبا محمد مصطفی ارواح نافذہ صلی اللہ تبارکہ و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کریں اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد محمد مجلد والکرم وعلیٰ علیہ وآسحابہ و بارکم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ سکتا ہوں کتنی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی علماء کو خطبہ کو شورا کو نقیب صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا اور رات اس حصے میں داخل ہو چکی ہے جب آپ آرام دے بستروں پر تراز ہو کر آرام فرمانے کی خواہش رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں اگر میں کہوں درود پاک پڑھیں تو سوائے چند ان لوگوں کے جو دور و دراز سے تقریر سننے کی غرض سے آئے اور لوگ تو خاموشی کا مظاہرہ ہی کریں گے حالانکہ میں اس کچھ فہمی میں مرتلا تھا کہ مجھے سننے کے لئے آپ بہت مشتاق ہیں بہت خواہش رکھتے ہیں مجھے سننے کی اس غلط فہمی میں میں تھا میری آمد پر جس نے تسلسل کے ساتھ نعرے مارے رکھی نہیں رہا تھا اس نے بھی درود پڑھنے میں مسترگی کا مظاہرہ نہیں میں سب کو افزر کرتا ہوں میں یہاں بیٹھے بیٹھے سب کو دیکھتا میری نگاہ رہتا ہے میں پھر ارس کروں گا کہ باوازے بلند درود پاک پڑھیں اللہمہ صلی اللہمہ صلی اللہم اللہمہ صلی اللہم سیدنا مولانا محمد معدین الجود والکرم والا علیہ وآلہ حضرت آج کا یعظیم الشان اجلاس پنام جشن عید ملات النبی وطحفظے مسلکِ عالی حضرت کانفرنس سبحان اللہ سبحان اللہ مناقب ہے جس میں خطیب تو میں ہوں ٹھیک اور اس میں صدارت جو ہے سرکار مفتی عاظمِ عالم رضی اللہ تبارک وطالعہ کے خلیفہ سبحان اور آپ کے شہر میں سنیت کے لیے اپنی جوانی اپنا بڑھاپا قربان کرنے والی ذات جو اپنے وطنِ عزیز کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہم کو تو یار دو دن میں طبیعت اشاٹ ہو جاتی ہے محمدے چھوڑنے کے بعد میں کیسے رہوں گا اس ماحول میں کیسے ارجز کروں گا اور جس نے پچاس سان لگا دیئے ہوں اس سرزمین پر سوچئے اس نے کتنی عظیم قربانی دی ہم کلامت رکھے باقی رکھے ان کا سایہ ہم پر دراز فرمات آمین آمین مولانا منظور صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور خطیب صاحب تشریف لے گئے حضرت مفتی احتشام الدین صاحب قبلہ چلیئے وہ مجھے نہ سن سکے میں نے ان کو سن بہت اچھا خطاب فرما رہتے ہیں ماشاءاللہ مفتی علاوددین صاحب دیکھے دیکھے سے باقی پہتے ہیں شاید پہلے کبھی اچھی ملاقات ہے میری اور بھی کئی سارے ماشاءاللہ پوسٹر میں تو نام بھرا پڑا ہے اچھا بارہ آج جب میں آیا ائرپورٹ سے اور یہ لوگ لینے پہنچے تو میرا ایک نزاج ہے کہ میں جس جگہ پہنچتا ہوں وہاں کے تعلق سے مقامی لوگوں سے پہنچتا ہوں بھی بیان آپ نے میرا کیوں رکھتا کیا ضرورت ہے میرا بیان میں تاریخ دیتا نہیں ہوں زیادہ عام طور سے تو بتائے ماشاءاللہ سب سننی ہے پورا ماہول ٹنا ٹن ہے کھنا کھن ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر بھئی میری تقریر کیوں رہے میں ہوں ہارڈویر کا مقرب میں ہوں آپریشن کا ایکسپرٹ تو بولے حضرت بات دراصل ایسی ہے کہ کچھ کچھ پھلوں نے ابھی سڑنا شروع کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھے پھلوں سے ان کو جدا کر دیا جا ورنہ ان کی صحبت میں اچھے پھل بھی خراب ہو گیا پھر میں نے سوچا یار اتنے بڑے مجمع میں سب کے سب گاؤں کے تو نہیں ہوں گے باہر کے بھی لوگ آئے ہوں گے داونگیرے سے ہگلی سے ہاویری سے ہاں پتہ نہیں کہا کہا سے وہاں کے بھی کچھ مسائل ہیں تاکہ وہ کچھ یہاں سے لے کر جائے میں بہت ششو پنج میں تھا تقریر کروں اصل میں ہوا یہ معاملہ کہ دیوبندی جماعت کا ایک مولوی ہے تاریخ نامسعود تو اس نے ابھی فوراں کے اندر کسی طور پر گیا ہوا ہے قرآن کی حوالے سے اور حضور علیہ السلام کی حوالے سے سخت نازیبہ بات کہی جو ہر قلب مومن کو مجروع کرتی ہے تو میں صبح سے اسی کا جواب دینے میں جھوٹا تھا یہاں پہنچنے کے بعد اشار سے فراغت کے بعد پھر اسے تقریبا چوبیس کی نزبت سے چوبیس منٹ کا جواب دیا ہے پھر جب یہاں حاضر آیا دیکھا میں نے ماشاءاللہ بہت خوش نزاج لوگ ہیں آپ سننے کا جذبہ رکھتے ہیں لائٹ جانے کے بعد بھی آپ حضرات اٹھے نہیں آپ کی جذبوں میں کمی نہیں آئی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے باتی رکھے عزیز آنے محترم میں نے قرآن مجید قرآن رشیب کی ایک آیت مبارکہ پڑی جو مشہور ہے معروف ہے ہر مسلمان ہر سنی اور بچہ بچہ بھی اسے پڑھ لیتا ہے اہ دن سراق المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سراق اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے فضل ہوا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ غیر المغبور علیہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا جن پر تیرا تہر نازل ہوا اس آیتِ کریمہ میں صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ جو انعام یافتہ طبقہ ہے اس کی پیروی کی جائے اس کی تقلیق کی جائے ان کی راہ اپنائی جائے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے غزب کا شکار ہوئے ہیں ان سے دوری اختیار کی گئے حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے قرآن کے شروع کا یہ حصہ ہی بہت کافی ہے کہ ہر دور میں دو طبقے مسلمانوں میں رہے ہیں بنامے کلمہ گو کلمہ پڑھنے والوں کے اندر ہمیشہ دو مزاج کے لوگ رہے ہیں ایک مزاج اہل حق کا ہے اور ایک قرآن و حدیث میں دھاندلی کرنے والوں کا ہے قرآن و سنت پڑھ کر منمانی کرنے والوں کا ہے قرآن و سنت تو بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی بات ہے اب تو لوگ سننی بن کر کتبِ آلہ حضرت میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں کرناٹک والوں سے زیادہ کون سب کے اور خاص کون سے دعون گیرے والوں سے زیادہ کون سب ماشاء اچھا ہوا بھئی شوال اڑا دی مجھے تھنڈی محسوس ہو تو دعون گیرے والے زیادہ جھیلتے ہیں تو کتبِ آلہ حضرت کے نام پر بھی لوگ دھاندلی کر رہے ہیں اب دھاندلی کا یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے قیامت جون جون قریب آتی رہے گی کتنے پیدا ہوتے رہیں گے صحیح مسلم جس کا درجہ بخاری کے بعد ہے اور بخاری جس کا درجہ قرآن کریم کے بعد ہے سب سے پہلے قرآن کریم لالکل کتاب لارائی وقتی اس میں شکی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن کسی کا دماغ قراب ہو جائے اور جو چلہ مار کر مفتی بنے اور جو یہ کہے کہ یہاں پر تو ایسا انپڑ مفتی دیوبندیوں کو مبارک ہو ہم مانتے ہیں کہ قرآن لوہ محفوظ سے جناب جبریل جیسا سینہ رسالت پر لے کر آئے اور زبان رسالت سے جیسا بیان ہوا اور صحابہ نے جیسا لکھا ویسے ہی قرنن بعد نسلن بعد نسلن قرآن محفوظ ہے اور صبح قیامت قرآن اپنی اصل حالت میں دنیا میں قائم رہیں گا ہو جائیں لیکن قرآن کریم کے اعراب میں تک بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کریم سب سے بڑی کتاب پھر اس کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے پھر تیسرے نمبر کی جو کتاب ہے وہ امام مسلم کی صحیح مسلم ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک حدیث ہے جس اور سے یوت خاص اور سے نوجوان جو انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں موبائل کی معرفت سے دین سیکھتے ہیں اور عجیب عجیب سکولر سکور عجیب عجیب حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع عمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ابھی شاعر صاحب بتا رہے تھے کہ عالی حضرت نے قرآن کریم سے استدلال فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو کچھ ہوا ہے اور آئندہ فیوچر میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کاریم عطا فرما دیا تو غیب دا نبی نے دیکھ لیا کہ آنے والے وقتوں میں قرب قیامت میری امت میں بے شمار فرقے پیدا ہوں گے اور حقیقت ہو رہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اب تو فرقے جو ہے آن لائن بھی لانچ ہو رہے ایک ہوتا تھا آف لائن چل پھر کر محنت کرتے بکس لکھتے تھے گھر ایک مزاج بناتے تھے اب تو یوٹیوب پہ چینل بنا لو اور کوئی انٹک بات کر تو ویوز بڑھنے لگتے ہیں ویڈیو وائرل ہوتی یہ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں پھر اس کے بعد لوگ بتاتے ہیں میرے اتنے سبسکرائبر ہیں اب بے وقوف تیرے سبسکرائبر کے اندر سب کے سب تیری ماننے والے نہیں ہے اس میں مختلف خیال لوگ بھی ہے تو یہ سمجھ رہا سب بیٹھ تر پوری امت کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے حقیقت میں یہ گائیڈ نہیں کر رہے یہ امت کو میز گائیڈ کر رہے ایسے بے شمار فرقے ایک مرزا پلمبر ہی کی بات کیا ہے اب لوگ فرانس میں جرمنی میں آسٹریلیا میں نبی بن گئے آسٹریلیا میں ایک صاحب ہیں پاکستان کے جابید احمد غامدی پورے صفحہ چٹ ہیں ان کو حدیث ہی نہیں مل رہی ہے داری رکھنے کی اور یہ بہت اچھی بات ہے ان صاحب نے داری نہ رکھنے کے لیے حدیث کے حجت ہونے کا اکرار کر دیا کہ دین میں حدیث کا کوئی درجہ نہیں دین میں حدیث کا کوئی درجہ نہیں ہے غرص کی عجیب عجیب فرقے پیدا ہو رہے اور ہر ایک کے ماننے والے بھی موجود ہوتے ہیں تھوڑے بہت جس کو جو سمجھ میں آرہا وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے لیکن تھوڑی دیر اگر آپ گوشے تنہائی میں بیٹھیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں میں فرقوں کی ایک دکان لگ چکی ہے لائن سے اور تقریبا ہو ہی گئے ہے ایک لائن لگ چکی ہے اس میں سب سے برینڈڈ کون سا ہے نبی کے زمانے سے کون سا ہے بزرگان دین سے کس فرقے کا تعلق ہے اولیاء اللہ کی مبارک جماعت کس فرقے کے اندر ہے خدا کی قسم ایک دو گھنٹے کا غور خوض آپ کو حق سے قریب کر دیں آپ ہر آنے والے کو حق سمجھ ہی ہے کہ جو قرآن اٹھا کر لارہ ہے خدا کی قسم میرے آقا فرماتے قرب قیامت ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا دین پر چلنا مشکل ہوگا لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا رات کا سونے والا مسلمان صبح کافر اٹھیں گا کیا یہ وہ دور نہیں ہے اگرچہ اس میں بہت سارے سننی ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں ماشاء اللہ ان کی نمازیں دیکھو اللہ نے پانچ وقت فرض کی ہے وہ تحجد کا بھی احتمام کرتے ہیں نمازیں کسرت سے پڑھ رہے ہیں سنت کا اتباہ کر رہے ہیں قرآن کو پوری مخارج کی ریائد کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں قرآن و سنت کی دعوت عالمی پیمانے پر پھیلا رہے ہیں بھلا یہ شاہ نور میں جو پختہ سنت مولانا منظور صاحب قبلہ کی محنتوں سے ہے اس میں کچھ لوگوں نے رشتے داری کے ذریعے وہابیت و دوبندیت تو قریب لانے کی کوشش کی ہے یہ اچھا عمل نہیں ہے جو لوگ وہابیوں سے رشتے داری کر رہے ہیں لوگ اس خیال میں رہتے ہم لاکر سننی بنا دیں گے اس خیال میں مت کا مومین ہے جو گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ گمراہیت میرے قریب نہیں آئے گی جبکہ بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ لگا بڑے بڑے عالموں کے پیر فسل گئے اور وہ جادہ حق سے دور ہوتے شلے گئے میرے بزرگوں دوستوں جن لوگوں نے بد مذہبوں سے شاہنور والوں بائی کارڈ کر دو زرابی نرم گوشہ مت رکھو بدمذہبیت کے لئے عزیزان محترم اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخری زمان آخری زمانے میں تجالون قدابون جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی دیکھو نبی نے تجال لون کہا تجال لون عربی میں تجال دجل سے بنا ہے دجل کے معنی دھوکہ ہے کیسا دھوکہ جیسے کوئی دودھ میں پانی ملا دے پانی کو دودھ کے بھاؤں میں جو بھیجے جو دھوکہ یہ دے رہا ہے ایسا ہی دین میں دھوکہ دینے والے صحیح میں غلط ملا کر پیش کرنے والے عام لوگ فرق نہیں کر سکتے صحیح کتنا ہے غلط کتنا ہے اللہ کے نبی فرماتے آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی جماعت ہوگی اچھا جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی کئی جماعت ہو چکی ہے اب اہل سنت و جماعت میں بھی اس قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو قرآن و حدیث کے نام پر دھاندلی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے محبوب آزم صلی اللہ علیہ نے اپنی زبان سے جس چیز کو حرام فرمایا حضرت اب اللہ ابن زبیر کہتے ہیں ایک مرتبہ سرکار راستے سے جا رہے ہیں دھول کی آواز آتی ہے باجے کی آواز آتی ہے سرکار اپنے کانوں کو بن کر کے آگے جاتے ہیں ہاتھ ہٹایا پھر آواز آئی سرکار پھر آگے بڑھے حضور نے تین مرتبہ ایسا کیا پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ شیطان کے آلات ہے اور انخرید میری امت میں کچھ لوگ ایسے فیدہ ہوں جو موسیقی کو جائز کریں گے ریشن کے کپڑے کو جائز کریں گے شراب کو جائز کریں گے زنا کو جائز کریں گے اور چلا چلا کر تقریر کرنے والے پیلی پید کے ہجڑوں جو تم نے بھول تاشن کو جائز کیا ہے میں نے دو مہینہ ہوا چیلنج مناظرہ دیا تم نے جس چوزے کو میدان مناظرہ میں اتارا اسے تو کتاب اللہ پڑھنا نہیں آتی ہے یہ سناب غطار جو مسلق عالی حضرت کی بولی بول کر سنیوں میں آ رہا ہے اس کا چیلا نقیب الشیطان جس نے ڈی جے کو جائز کیا ہے یہ علماء ربانی گین کی موجودگی میں چیلنج مناظرہ دیتا ہوں کہ جتنے کرناٹک میں بچے پچے ہیں چیچک کے داکھ کی طرح تھوڑے داون گیرے میں تھوڑے نعرہ رسالہ مسلک اعلی حضرہ مسلک اعلی حضرہ مناظر اہل سنہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ نعرہ تقبیر واہ واہ تم دا جاتا ایک منٹ جب میں آیا تو مجھے کار میں ایک صاحب نے بتایا دو چار چھے چھپے ہوئے شانور میں اور تقریر میں آئے بھی ہوں گے کہا بولے مفتی قریم نے تو حضرت مولا علی کے سید ہونے کا انکار کچھ باری کی سمجھتے بھی ہو یا خالی بکتے ہو پہلے جاؤ مدل سے میں ٹھیک سے زانو عدد تے کرو نہ مرید پڑھے لکھے نہ پیر پڑھا لکھے اور انپڑوں کے اس تولے نے چلا چلی کا نام علم ہے پیر صاحب کو اتنا ہی نہیں پتا کہ حضرت ابو بکر کو اب ظنو بشر کہنے ماذا اللہ سیدہ فاطمہ کو جانے بشر کہنے ان کو یہ نہیں پتا کہ جانے سید البشر یا جانے خیر البشر کہنا چاہیے پیر صاحب بھی بہت خوش ہاتھ ان کو معلوم ہے کلیم حنفی کے سامنے چلے گئے تو پورا رگڑا لگا دیں میں مفتی اختر حسین صاحب نہیں ہوں پانچ گھنٹا جھل لے بہت صبر والے جنتی ایک قطل جنتی آ وہ آیا تھا دو مالی کی ٹوپی پہن کر ہم نے دی سو مناظرہ کیا کہا کیا رہے ٹیلی پون پر گالی گلوش کا نام لوگوں نے مناظرہ یہ ڈھولک پارٹی نے چلہ چلی کا نام علیم رکھا کیسے کیسے پاجمہ لوگ پیدا ہو گئے اچھا چلو وہ تو بھی ڈپلوم آیا تھا میدان مناظرہ میں تم کیا ڈھول لے کے آتے بے وقوف مسلک عالی حضرت پر جب تک یہ تھے ہم نے ان کا ساتھ دیا اور دیکھو تاج شریعہ سے جب الجے کرنا تک کی زمین بھی گئی بمبئی میں بھی سفا چاہ راجستان میں تو نام و نشان نہیں گجرات میں کوئی جانتا ہی نہیں اب دو چار دس وہ لوگ جو شریعت بیزار ہیں شریعت کی سختیاں پابندیاں جن کو پسند نہیں وہی ان کے مرید بنے ہوئے ہیں اور یہی وہی لوگ ان کے خالی پا بنے ہوئے ہیں جی وہی لوگ ان کے جانے ماننے والے جب تک تم شریعت پرتے ہم نے تمہارا ساتھ دیا آج تم نے ڈھول کو جائز کیا مروجہ تازیہ داری کو جائز کیا قوالی کو جائز کیا اور حضرت ابو بکر کی افضلیت پر کلام کر رہے ہو سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے کہتے ہو ہمارا کیا رشتہ اور اب یہ بولی تو عام طور سے ہو گئی یہ بہت ساری خانقاہوں کے سجادہ نشین اور کرناتک کے سرزمین پر پیران مرشدان حضرتان پاشا آئیو ہمارے مرشد بلہ کے کمال کے ہیسو نوچ نہیں نماز معاف کریں سو مرشد مرشد اتنی نماز معاف کریں سو چل کے پوہ پڑھ لے بہا بتاؤ کیا ہماقت ہے کیا پیری مریدی کا بخار تمہارے سر پہ چڑھا ہو اسلام پر قائم رہنا فرض ہے نماز پڑھنا فرض ہے کرناتک والوں تمہاری عقیدتوں سے کھیلا جاتا ہے تم بہت بھولے لوگ ہو سید بن کر آرے آپ سید تو ایسے پیدا اور ایک پتھر اٹھاؤ ایک سید عرب میں کہیں سید نہیں ملیں جتنے ملیں کرناتک اور گجرات اور ساؤٹ کی علاقے نہیں ملیں آپ کی عقیدتوں سے کھیل کر آپ کا دین آپ سے چھین جا رہا ہے صحابہ پر بھونک نے کے لیے اس علاقے کے جو پیرہ اور مرشدہ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے جن کو موسم سرما اور گرما میں استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا وہ صحابہ کے فیصلے اپنی خام خاموں میں کر رہے ہیں ایسے جتنے کتے کے پلے ہیں وہ کسی بھی نام سے ہو خدا کی قسم انہیں ٹھوکر میں رکھ کے اڑا دو اس لیے کہ امام شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ پہ بھونکے وہ جہنم کے کتوں میں سے بہت ہو بہت بہت عزیز آن محترم میں دیکھ رہا ہوں لونڈے یہ گڑگے برابر کے پوٹے میں بھی اسی علاقے دکن کا ہوں کے ذلے کو تمہارے کرنا تک سے لکھی ہمارا علاقہ ہر سو کل میٹر میں زبان میں پھلا سا پھر پھر جائے گڑگے برابر کے پوٹے چار 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 پھٹکا یہ پوٹتا ٹیٹوہ دبا دو مر جائیں جگہ نہیں بھائی انہوں جنگ کرے حضرت علی سے جن سے جنگ ہوئی ان سے پوچھا گیا کہ وہ مشرق تھے فرمایا نہیں موحق کا منافق تھے کا نہیں مومن تھے پھر کہا کون تھے مولا کائنات فرماتے اخوان اوہ ہمارے بھائی تھے جو الگ راستے پر چلے جب معاویہ جب حضرت مولا کائنات حضرت امیر معاویہ کو اپنا بھائی کہ رہے تلہ کو بھائی کہ رہے سحابہ کی جماعت کو بھائی کہ رہے تو چودہ صدی گزرنے کے بعد جسے نہ عربی پڑھنی آتی ہو نہ قرآن پڑھنا آتا ہو نہ حدیث دیکھنا نصیب ہو نہ محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نصیب ہو ایسے لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں یہی وہ پرفتن زمانہ ہے جس میں فتنے نکل رہے ہیں اور معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ اس علاقے کے جو مرشدہ اور پیرہ ہیں جو جنت کی جیوے گرم کرو اور یہ دیوانہ زمجرہ پیر باپ کی جنت ہے پیر صاحب کی وہ ڈھکائی ہو رہی ہوں گی تو یہ ملیں گے بھی نہیں پیر صاحب ان کی ڈھکائی الگ سے ہو رہی ہوں اور عجیب اور غریب ہمارے بمبئی میں تو سب سے بڑا ولی وہ جو کبھی نہ نہ اور جو زیادہ گالی دینے میں ایکسپرڈ بولے مجذوب ہے کائکہ مجذوب ہے دریانی رکھے تو کھاتا راز بر ٹائر کمچر ہوتا نماز کٹے میڑے چالے کرتا مجذوب ایسے رہتے مجذوب مجذوب بولے تو کائکہ جھوش نہیں رہتا اس کو کھانے کا برابر ہوش مرید کے گھر میں پہنچے تو یہ سنت ہے بھئی سنت سنت کہ پیٹو علوم میں گھسیڑتا جاتا گھسیڑتا جاتا ایسے یہ پیر صاحب جن کا پیٹو علوم حس سے زیادہ بڑا تھا اپنے مرید کے گھر پہنچے بیشارے نے عقیدت و محبت میں دستر خان کو وسیع کی پیر صاحب تھوشتے جا رہے کا نام ہے تو سنت لیکن میں دیکھتا ہوں جو چیز سنت ہوتی ہے وہ آپ کے خلقوں مبارک سے آپ پیٹ میں داخل ہوتی ہے تو مجھے لگا کہیں آپ اس کو بھی نہ کھا جائیں تو مرشد ڈیارے کو آدم بنا دیں گا مرشد کھا ایسے ہولے مد بن سب گھر میں کچھ نہ کچھ اور ہر ایک جادو ہے کون ایسا ہے جادو سے ہمارے پاس ہے برکت نہیں کیا کر نماز پڑھو گئی گر میں پردے کی پابندی کر ہے کچھ نہیں آتا وہ مرشد بولے تیرے بہت زیادہ ترہ ہوا جب تک ایسا نہ بتاؤ خدا کی قسم تمہاری عقیدتوں سے یہ بنگالی بابا یہ اڑیا پیر یہ چھٹیا پیر یہ رنگیل شاہ یہ جان من جنتی عجیب و غریب نام والے آ کر تم سے کھیل رہے اور ان کے مرنے کے بعد تم ان کی مزاریں بنا رہے ہو دھمال ڈال رہے ہو مزار پر خلاف شرع کام کر رہے ہو جو مزاریں اللہ والوں کی ہیں وہاں جانے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن شریعت نے جو ذابطہ بتایا ہے حاضری کا اسی ذابطے کے مطابق اگر حاضری دوں گے فیض ملے گا اور مزارات اولیاء کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہے عرصوں کے نام پر خدا کی قسم محلے کی نیندہ خراب پر رکھی ہے عرصوں میں غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو جہاں جہاں عرص خلاف شرع ہو رہا ہے وہاں وہاں کے عرص بن کر دینے چاہیے آپ مزاروں کو نہیں مدرسوں کو مضبوط کی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آخر زمانے میں جھوٹ بولنے والوں فرید دینے والوں کی جماعت ہوگی دیکھو زبان نبوت سے جو بات نکل گئی وہ غلط نہیں ہو سکتی جب سرکار نے فرما دیا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے ایک جنتی ہوں اور امام غزالی کی کتاب میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جانے والی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے وہ روافظ کی جماعت نہیں ہے وہ دیوبندیوں کی جماعت نہیں ہے اور اسی اہل سنت و جماعت کو اس دور پرپتن میں پہچان کے لئے مسئلہ کی آلہ حضرت کہا جاتا بہان اللہ بہان پہچان کے لئے برائل بھی کہا جاتا بلے جب اہل سنت ہے تو برائل بھی کیوں آپ ذرا پچاس سال پہلے جاؤ گائے ایک قسم کی ملتی تھی دیسی گائے پھر اسرائیل کمبخت نے مار دیا جرسی گائے چالیس لٹر نہیں پہلے کچھ نہیں آتا تھا پان پٹی پہ لوگوں کو بولتا تھا کتہ چھونا لگا مفتی بننے کے بعد بنا بولے چھونا لگا جماعت والے پکڑ کے لے چالیس دن کے مفتی بنتے اٹھنہ سال پڑنے کے بعد بھی مولانا آپ گواہ ہیں آج میرے سامنے ایک مسئلہ آیا میں نے اپنے سے زیادہ زیرہی مکو لگا تک صحیح بات ہے نا انہیں چالیس دن میں کیسا مفتی بن جات یہی زمانہ ہے جب لوگ خود سے حدیث قرآن پڑھ کے بیڑا گھرہ کر رہے یہ تولیدی جماعت میں جانے کے بعد پہلے تو یہاں دعو پی کے پڑھا رہتا تھا گھٹر میں اور موک کھلا رہتا تھا اور کتہ جب ٹانگ گھنا کر چھوڑتا تو کہتا ساکھی اور پلا اور پلا اور پلا چالیس دن کے بعد ماشاءاللہ گھوش پوری عربی سیکھ لیا ایزہ ایکسپائر پاسپورٹ ختم وہاں متوہ کتوہ بن گیا لال گمال روزہ رسول کے پاس کھڑے رہ کر لوگوں سے بحث کر رہا ایک صاحب مجھے بھی ملے دعا کے لیے قبلہ ہے تو میں نے چوبیس گھنتے میں بہت ساری دعا ہے بیت تمہارے مو سے مولانا پو آ رہی تو میں نے کہ تیرے مو سے کیا مشک پوارے پوٹ رہے کووہ کھانے والے کو مرغہ کھانے والے کے مو سے باسی آتی ہے تو پھر ایسے لوگ متوہ کتوہ بن کے جب ہندوستان میں آتے ہیں جماعت اہل حدیث کے ماشاءاللہ آئی کھا آسمان سے اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی اس میں سے کسی ایک کتاب کا نام سعودیہ بھی ہے کیا قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے کوئی سورا کا نام سعودیہ بھی ہے حدیث کی چھے سہی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب کا نام سعودیہ ہے جب سعودیہ نہ اللہ کی کتاب کا نام ہے نہ حدیث کے مجموعے کا نام ہے نہ کسی فقہی مذہب کا نام ہے نہ کسی امام کے رائے کا نام ہے بلکہ انگریزوں کی بھی ہے جو آل سعود اور آل شیخ کو ملی ہے ترقیوں سے چھین کر تو وہ ہمارے لئے کیسے حجت ہو جائیں گا جس سعودیہ میں آج عورتیں عورتوں کو ڈرائیوین کا لائسنس مل رہا ہے اور ہیلو ون کا تہوار شیطانی تہوار منایا جا رہا ہے جس سعودیہ میں شیخ سلمان اسلام کی شکل کو بدلنا چاہ رہا ہے روزہ رسول کے پاس ان جدید یزیدیوں کے گھوڑے جدید گھوڑے گاڑیاں روزہ رسول کے سامنے کھڑی ہے وہ بارگاہ رسالت جس کا قرآن نے عدب سکھایا لا ترفعو اسواتکم فوق سوطن نبی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اللہ اللہ حضرت با یزید مستامی رحمہ اللہ بلے پائے کے ولی ہے روزہ رسول پر پہلی مرتبہ گئے گئے اور فوراں بہت نکل گئے لوگوں نے کہا حضور یار کو ملنے کے لئے آئے تھے ایسی کیا بے قراری تھی فوراں آپ نکل گئے حضرت با یزید مستامی فرماتے ہیں میں جتنی دیر اپنی سانس کو روک دنیاوی زندگی سے بڑھ کر ہے خدا کی قسم نبی کی سانس چل رہی ہے میں نہیں چاہتا کہ میری سانس نبی کے سانس پر فوقیت دے اللہ اللہ عدب گاہی سزہر آسمہ عزار سناد تر نفس گم کردہ می آیت جنید با یزی دی جا آج اس روزہ رسول صحابہ کی قبروں کو مسمال کر دیا گیا تم سعودیہ کی بات کیا کرتے ہو کیا ہے سعودیہ انگریزوں کی ناجائز جی ہوئی ریاست کا نام سعودیہ ہے ہم حجاز مقدس کو جانتے ہیں ہم عرب شریف کو جانتے ہیں سعودیہ سے ریجیکٹ ہو کر آتے ہیں ریٹن ہو کے نیگوش پوری عربی سیکھ کر آنے کے بعد دیکھو حدیث قرآن کے اندر مسئلہ بیان کر یہ ایسے ہاتھ بات دیکھا کی آپ شہروں میں ہیں نا بھائی عجیب نمونے پچیس لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہی اگر دس آ جائیں تو گیار بھی ایک اتنا پیر پھیل لیں کہ قربانی کا دمبہ بیش میں سے نکل یہ کون سا اسٹائل ہے رہے بھائی نماز پڑھ نہیں سارے بٹن کھول لینا آس چڑھ لینا ایسا جان پھر آپ کے گوشت والے حصے پہ وہ سکھائی کرے گا دو شار دن آپ تشریف رکھنے کے لائق نہیں کرتا پولیس اور توصیف الشیطان میراج ربانی کے پولو شہروں میں ان کی آبادی بڑھ رہی بڑھ نی کی وجہ ہے جس دین میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا بھی اس رکعت پڑھ مولانا کہ بھاری شریف بھاری شریف بھاری دھوکہ کب سمجھو سنداز پر شاندی کا ورق لگا دو تو اصلیت نہیں بد آپ کے پاس کوئی بھی بدمذہ بیدین وحابی دیوبندی اہل حدیث صحابہ کا دشمن یا کوئی دھولکی آئے تو آپ بحث مت کیجئے اللہ کا شکر منائیے کہ آپ کرناٹک میں بہت علامہ پیدا ہو چکے تو ان کے پاس اس اس کا بھود بھاگتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں فرید دینے والوں کی ایک جماعت ہوگی وہ جماعت کیا کریں گی تمہارے سامنے حدیث لے کر آئے حدیث میں آتا میں ایک جگہ بہت پہلے کی بات ہے جب ہلکی ہلکی دھاری مجھے آئی تھی میں نماز پڑھ رہا تھا دو چار لونڈے آئے وہ سمجھے ہوں گا کسی مدرسے کا تعلیم آئے ماشاء اللہ آپ بڑے خبصورت میں کہا اس میں کیا ہوا پھر میں خبصورت ہوتی نماز بھی پڑھتے نہیں پڑھنا چاہیے بہت پڑھنا چاہیے لیکن آپ نماز چھیک میں کہا میری نماز کیوں نہیں بات آپ سمجھے نہیں یہ نماز آپ پڑھ رہے نا یہ کوفی نماز مدنی نماز نہیں میں نے کہا نماز بھی شہروں کی ہوتی میں کوفی پڑھ رہا ہوں اور مدنی نماز الگ ہے تو ایک کام کرو مجھے بمبئی والی سکھا دو ہم سے ہوشیاری ماروں گے تھیل کے رکھ دیں گے تم کو سمجھے زیادہ سبر کا ماد دا ہی نہیں ہمارے پاس ضربہ یزرگوں کی گردان ہوتی ہمارے پاس وہ تو اچھا ہوا دو منزلہ والا میرے سامنے نہیں آتی اتنے ہوشیار اتنے ہوشیار پھر آئیے آفیس پہ چلیے ماشاءاللہ حدیث کی کتابیں رکھی ہم لوگ تو حدیث کا اتباع کرتے کتنا بھولا کتنا اچھا وہ جماعت والے نہیں اثر کے بعد نکلتے چار پات چھے لوگ نکلتے آگے ایک امیر صاحب رہتے اور وہ امیر صاحب کے گنگ کو جا کے معلوم کرو ماں باپ گمار بیاز بجتے کھانے والا عورت کہا قدامی کرنے والا پڑوسیوں کی زمینوں پر خبضہ کرنے والا وہ ایسا شخص جماعت میں آکے کیا بن گیا امیر صاحب ماشاءاللہ بہت رشتہ داری کرتے نا دیوبندیوں سے اب امیر صاحب چار پانچ لوگ نکلے اثر کے پات اور کتیش بھولے کتیش میں برستے کے کنارے سے چلیں ایسا پڑتے کچھ نہیں پچھے ایسا ہاتھ رہیں گا اس میں تذبیر رہیں چار انگل کی آگے بولتے آتا جا پستا جا آتا جا پستا اب خدا جانے امیلی تذبیر پر چلتی کہ 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 چلتی ہے بہرحال چل خریب آ بولا بھالا سننی بھاجی کے گارے پر سیدھا ساتھ سنن رات پر مفتی کلیم صاحب کا بیان سنا ایسا نکو کرو بھئی نماز کو آؤ مسجدہ آباد کرو ایسا کل کر پھر اس کے بعد آئے بھاجی گارے اسلام میرے بھائی امت بہت محمد اللہ قدیم بہت خطرے ہماری جماعت بہت ملک سے آئی تشریف لائی یہ بھائی صاحب ساؤت افریقہ سے ڈائیمند کا کار خانہ کھلا چھوڑ کر آئے اور افریقہ سے ہندوستان کے بیچ میں جتنے ملک ہے سب نے اسلام پیل گیا اور دلند وہاں سے میرے بھائی افریقہ سے ڈائیمند کا کار خانہ کھلا چھوڑ کر اللہ کا دیم بہت خطر ہے تنہیں بولتا میں کیا کروں تشریف لائی یہ مغرب بات اللہ رسول کی بات ہوگی اللہ رسول کی بات ہوگی وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا گاڑا کون سمال لیں اللہ سمال لیں گا ماشاء اللہ پان پٹی والے کو بھی اللہ سمال لیں گا رکشہ والے کو بھی اللہ سمال لیں گا دیری والے کو بھی اللہ سمال لیں گا دین نہیں سمال لیں گا اللہ سمال لیں گا دین نہیں سمال لیں گا اللہ رسول کی بات ہوگی اللہ رسول کی بات ہوں گی اوے کہنا گھامل گدھول لذی خر دماغ بیدال کے بودن چغت چغت البخارہ اخباس الناس مطفی ناتعقی خارج البشر والآدمی والانسانی والحیوانی مجہول مطلق جہل مرقب ایک ہوتا مجہول مطلق ایک ہوتا موتلق بے وقوف جب اللہ رسول کی بات ہوں گی تو بیس میں میں کیا کرنے جاؤں گی اس میں تو زبریل بھی نہیں جاتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک قدم بھی آنے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے اللہ رسول کی بات ہوگی اور اتنے جھٹے اتنی پھیکم پھاک تیوبندیوں سے بڑا اور تبلیغیوں سے بڑا جھٹا کوئی مسجد میں آپ میرے بھائی جوانت ہے کام بہت اونچا کام ہے اتنا اونچا کام ہے میرے بھائی ایک مطبع ہم لوگ جا رہے گے پٹو ختم ہو گیا ساتھی رونے لگے یا اللہ کیسے ہوں گا امیر صاحب نے پانی ڈالا گاڑی چلنے نے ہم بولتے غریب نواز نے ذرا سے کٹورے میں اناسہ گر منگایا ایسا کیسا ہوتا مولا تو وہاں عقل میں بات نہیں آتی یا امیر صاحب پانی سے گاڑی چلا رہا ماشاءاللہ ایک مرتبہ ہماری جماعت بم پھوڑ گیا سب مر گئے ہم رہے گئے دائی کو رہے گئے تم نے پہلے جانا تھا بہت بڑے جھٹے ان سے بڑا جھٹا شاید ہی کوئی پھر اس کے بعد خود بھی جھٹے سچے قصے سنائیں پھر اس کے بعد تشکیل کریں گے جماعت میں نکالیں سننی نوجوان یار اتنی دیر میں انہوں نے کسی کے خلاف نہیں کر یہ بات تو ہے کسی کا نام نہیں سوائے نماز کے بات نہیں کر عالی حضرت فرماتے یہ جو تجھ کو بلاتا ہے تھگ ہے مار ہی رکھے انہیں ہولے ارے دیوانے ارے بھولے شکاری جب جال ڈالتا ہے جال کے اوپر دانہ ڈالتا دور کہیں کھڑا رہ کر پرندے کی آواز نکالتا ہے تاکہ پرندے کو لگے کہ ہمارے ذات برادری کا کوئی ہے آج پاس اور مانوس سی آواز سمجھ کر وہ قریب آتا ہے دانہ چگنے کے لیے پھر وہ کھیچتا ہے اور اسے اپنے جال میں پھانستا ہے یہ نماز جال ہے یہ داری جال ہے یہ سنت جال ہے یہ تبلیغ جال ہے اس جال کے ذریعے تم کو کھیچا جا رہا ہے ہمارا نمازوں سے انکار ہی کب ہے ہمارا داری کے سنت ہونے سے انکار ہی کب ہے ہمارا دعوت و تبلیغ سے انکار ہی کب ہے ہمارا اختلاف ہے کہ تمہارے وہ ملہ جو دنیا میں تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں بارگاہ رسالت میں بطرین غستاخیاں کی اس پر قائم رہے مرے اور جمعنس سے ایک اسطاب پہلے چلے گئے جتک تم انہیں کافل نہ سمجھو اور ان کے طریقے دعوت کو نہ چھوڑو خدا کی قسم آسمان نیچے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے لیکن کسی سننی کا کسی بر مذہب سے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا واہ واہ بہشک بہشک بہت عمرہ واہ 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 ابو حنیپ الرزا ابو حنیپ الرزا ہاں عزیز آنِ gierami وٹان آپ جن جماعتیوں کو تم بہت بھولا سمجھ کر جا رہے ہو تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جن کا کام ہی ہے اختلافی مسائل پر بات مت کرو اختلافی مسائل کو چھیڑو مت اپنے علماء کے بارے میں بتاؤ مت صرف لوگوں کو نماز و قلمے کے نام پر چھینو اور اس کے بعد جب وہ پکے بن جائیں گے جب ان کا حازمہ اچھا ہو جائیں گا تو علماء کے بڑے بڑے کفر بھی حضم کر لیں ہم کہتے تھے کہ دیوبندی علموں نے اپنی کتابوں میں کفر لکھا لوگ بولتے تھے ارے مولانا ایسے کیسے ہوں گا کوئی کفر لکھیں گا کچھ بھی بولتے میں نے امیر صاحب کو پوچھا امیر صاحب بولتے ہو تمہارے جو مولانا نے چھاکے ارے یہ وقوق ہمارے لوگ آج تک عالی حضرت کی تیرہ سو کتاب نہیں چھاک پائے تیرے مولانا کی کتاب چھاک نہیں پھر جواب دیں گے وہ تو مر گئے ان کا معاملہ ختم اب ان سے کیوں جھگڑا آج تک ہم کتاب دکھا رہے تھے دیکھو نیٹ پر جا کر مفتی تاریخ مسعود نے حضور علیہ السلام کو چاہل انپڑ کہا کہ نبی کے سامنے صحابہ نے قرآن میں غلطی کی اور نبی کو پتہ نہیں چلا آج بھی ان کی غستاقیاں جاری ہیں وہہبیوں کو بیٹیاں دینے والوں وہہبیوں کی بیٹیاں لانے والوں اور اچھے خاصے سننی ماحول کو بدبودار کرنے والوں جو غلطی تم کر چکے ہو اسے دہراؤں مت کسی بھی بدمذہب اللہ و رسول کے غستاق کی دعوت نہ کرو ان کے یہاں کھاؤں مت یہ سختی میں نہیں کر رہا ہوں یہ سختی اللہ کا قرآن کر رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو لا تتخیدو آباءکم و اخوانکم اولیاء انستحب القفر علیل ایمان اے ایمان والو اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے بدلے قفر کو پسند کریں تو ان سے تعلق توڑ دو اگر جو ان سے تعلق رکھے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ ایسے لوگ ظالموں میں سے ہے قرآن تو کہہ رہا ہے باپ اور بھائی ایمان کے بدلے قفر کو پسند کریں تو ان سے تعلق نہ لکھو اور خدا کی قسم تو بیٹی دے لے کر شرمندہ ہے کھاپی کے شرمندہ ہے ان کے یہاں جا کر شرمندہ ہے مولانا میں کیسے بولوں کسی وحابی سننی کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ہے وحابی ایک منحوظ دھرم ہے جس کی بنیاد اندریزوں نے رکھی ہے اور جس کی بنیاد یہ ہے حب خدا اور بغز نبی خدا سے محبت اور نبی سے دشمنی رکھوں گے وحابیوں سے اتحاد اور تم اتحاد کر کے بلاؤں گے دیرے دیرے وہ پیر پسار لیں گے وہ بہت خطرناک زہر ہے اگر ایک مرتبہ انتری مل گئی آؤ مہاراست کے علاقے میں دیکھو پورے کے پورا گاؤں صاف ہو گیا مزارے ٹوٹ گئی نیاز فاتحہ دنور سلام صاحب بان آج ایک سننی مسجد نہیں ملتی ہے کئی کئی علاقے بیڑ چلے جاؤ لاتور چلے جاؤ پربنی چلے جاؤ ہنگولی چلے جاؤ پہلے سب سننی ماحول تھا یہ اوپر سے نہیں آئے انہوں نے تبلیغ کے دم پر اپنا ماحول بنایا اور جب ان کی فلڈ بن گئی ان کی زمین مضبوط ہو گئی پھر انہوں نے تمام رسومات اہل سنت کو بند کر دیا لوگوں کے عقیدے میں چنجس آ گیا ذرا کسی بھی جماعت میں جانے سے پہلے دیپلی پڑھا کرو کہ ان کے بدرگوں کے عقائد و نظریات کیا ہے عمل سے بحث نہیں ہے تم صرف عمل دیکھ لے ہو کتنا بڑا نمازی ہے کتنا بڑا پریزگار ہے کیا ابلیس سے بڑے نمازی ہیں جس نے پوری زمین کو سجدوں سے بھر دیا جب زمین پہ جگہ نہیں بنی بچی تو رفع آسمانی ہوا پہلے آسمان پہ گیا حتیٰ کہ ساتوں آسمان کو سجدوں سے بھر دیا لیکن جب جناب آدم کے سجدے کی بات آئی تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا نبی کی تازین سے انکار کر دیا چھے کروڑ سال کی عبادت اس کے موہ پہ مار کر اسے راندے درگا کر دیا گیا جنت سے بعد نکال دیا گیا ابھی تو تم جنت میں گئے بھی نہیں جنت دیکھی بھی نہیں عبادت مت دیکھو عقیدہ درست ہے یا نہیں نجات صحیح عقیدے پر ہے عبادت پر نہیں مجھے بتاؤ ایک پکا کافر اگر فجر سے پہلے مسجد میں آئے عشاء کے بعد جائے نماز پنج وقتہ تکبیر اولا کے ساتھ پڑے کتنے ایسے مفتی ہیں جو بتائیں گے اس کی نماز ہو گئے نماز ہوئی پیچھے والوں کا شاید اس مسالے میں اختلاف ہے محقق لوگ معلوم کرتے ہیں خاموش بیٹے ہیں غور کر رہے ہیں خوز کر رہے ہیں زیادہ محقق مت بنو علماء کے پیچھے چلو تحقیق کروں گے بیڑا غرق ہو جائے ایک جگہ میں گیا زہر کی نماز پڑھنے کے لئے میں نے دیکھا ماشاءاللہ باجمات نماز ہو رہی یہ سب عدب سے نماز پڑھ رہے ہیں ایک صاحب اکیلے ٹرہ رہے ہیں میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا امام صاحب سے نہیں بنتی کمیٹی والوں سے نہیں بنتی کس سے اختلاف ہیں ان کا بارحال جب وہ پاریخ ہوئے ایکسرسائز سے میں نے پوچھا بھائی صاحب آپ نے نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھ بلے وہ آپ نہیں سمجھے میں نے کہا آپ سمجھا دیجئے نہیں نہیں آپ نہیں سمجھے بہت معرفت کی بات ہے دیپ کی بات ہے میں نے کہا سمجھا ہی دیجئے تاکہ میں بھی آپ کا فالو ورز بن جائے بلے مولانا بات دراصل ایسی ہے کہ نماز باجمات قرآن میں لکھی لیے تو میں نے کہا قرآن میں لکھا تو ہے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو بلے خالی رکو کا لکھا ہے نا مولانا پوری نماز کہا ہے میں نے کہا پوری نماز حدیث میں لکھی بلے مولانا میں حدیث نہیں مانتا حدیث تو تین سو سال کے بعد جمع ہوگا میں کیسے مان لوں یہ اللہ کے رسول کی بات ہے پھر میں نے کہا ایک کام کرو آپ ہی بتا دو اکیلے نماز پڑھ بہت زیادہ محقق مت بنو جب محقق بنو گے تو کیسے بیڑا غرف ہوں گا سنو میں نے کہا آپ ہی بتا بولے ہاں بے شک قرآن میں لکھا ہے اکیلے نماز پڑھ تو میں بھی حیرت کے سمندر میں غرب ہو گیا کہ بہت زیادہ صاحب کی زبانے نامسعود سے ابھی کیا نکلنے والا ہے بولے مولانا قرآن میں لکھا تو ہے انہا سالات تنہا بے شک نماز اکیلے پڑھ تو میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں ایک ایک ورڈ کا ترجمہ کرتے ہیں بولے کیسے ہیں ہم سعودیہ میں چار سال رہیں اور وہاں ہم نے مصند امام احمد بن حنبل پڑھی تو میں نے کہا اتنا چیخ کہے رہے ہیں بیٹھو شرافست انہا معنی بولے انہا معنی بے شک میں نے کہا سالاتہ معنی بولے نماز اور میں نے کہا تنہا معنی عربی میں بولے اس کا کیا دیکھنا سب بچہ بچہ جانتا ہے تنہا مطلب اکیلہ ابے میں نے کہا چغت البخارہ وہ تنہا عربی والد عربی میں تاں گھوسے اٹھ رہا ہے وہ تو تنہا عربی والا ہے اس کا معنی عردو والد تو کیوں بنا رہا ہے اکیلہ تو بولے کیا معنی ہوا ابے میں نے کہا تنہا اس کا جو عربی معنی ہے وہ یہ کہ بے شک نماز و بوقتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے وہ تھا عربی میں یہ تھوڑی عردو تھوڑی عربی اور تھوڑی دکھنری اور تھوڑی گگل کی قیروی کرکر کے محقق صاحب بنیتے ہیں اس لئے کہتا ہوں یہ جو تن تنہا ہے نا مبائی ایک تو اتنا ہو جانا گرنا ماشاءاللہ میرے بچے یہ میرا لڑکا ہے لوگ آپ کو ہی ہے بتھو یا رجیب بات اب جو جو اس سے دین سیکھیں گا یہ دین سیکھنے کے لیے یہ آپ کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے ہاں اس پر جو علمہ مسئلہ کے حق کے گروپ یا چینل چلاتے ہیں ان سے جڑیے لیکن جو ڈائر ایپ گگل سے نکالتا ہے ابھی گگل سے نکال کے دیتا ہوں آپ کو حدیث میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر کسی دن تین چار دن کے لیے انٹرونیٹ کی سرویس بند ہو جائے تو سارے غیر مقلد کے یتین ہو جائے یہ غیر مقلد نہیں ہے یہ گگل کے مقلد ہے کہے کہے تو اب بتاؤ تنہا عربی ہے جس کا معنی روکنے کے ہے اب انہوں نے اس کو اردو سمجھ لیا اور اکیلے نماز پڑھنے لگے میں نے کہا بے وقوب حدیث قرآن پڑھنا بازیچے اطفال ہے بچوں کا کھیل ہے اچھے اچھوں کو غلطی لگ جاتی ہے اور اچھے اچھوں کے پہر فسد جاتے ہیں سیدھا راستہ یہ ہے امن اور سلامتی والا راستہ یہ ہے کہ علمہ کی پہروی کی جائے ان کے ذریعے حدیث و قرآن سمجھا جائے سمجھوں گے موبائل سے حدیث قرآن کہاں جانا مولانا کے پاس سیدھا یہی نکال لیتا نا گوگل سے سیدھا گوگل میں مارنے کا سب آتا سب صحیح سے آتا سب صحیح سے آتا سب سے زیادہ موسلی ایکسس ہونے والی ویب سائٹ بعد مذہبوں کی ہے قادیانیوں کی ہے تو کیسے فرق کریں گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے میں نے اپنی کئی تقریروں میں مثال دیا کہ تم گوگل میں ٹائپ کرو قربانی کتنے دن جواب آئیں گا تین ترہ کے جواب آئیں گے ایک دن کی قربانی حوالہ بخاری قربانی کتنے دن اور اگر میں بخاری سے آپ کو ایک دن کی قربانی دکھاؤ حدیث پھر دوسرا جواب آئیں گا تین دن حوالہ حدیث چودہ جواب آئیں گا چار دن حوالہ حدیث اب تم کیسے سمجھوں گے نبی کبھی کہہ رہے ہیں ایک دن کرو کبھی کہہ رہے ہیں تین دن کرو کبھی کہہ رہے ہیں چار دن کرو پھر لوگ کہیں گے نبی اپنی بات کے اندر ہی نبی کی بات کے اندر تضاد ہے نبی کے بات کے اندر بہت پیچیدگی ہے اس طرح خود سے حدیث قرآن سیکھنے کی چکر میں آپ منکرِ حدیث ہو جاؤں گے جو اہلِ سنت سے نکل کر دیوبندی بنا ان کی نماز روزہ دیکھ کر پھر اس کو اور زیادہ دین سیکھنے کی چاہ میں صحیح حدیث کے چکر میں وہ دیوبندیت سے فرموشن کر کے اہلِ حدیث بنتا ہے پھر اہلِ حدیث بھی نہیں رہتا منکرِ حدیث ہوتا ہے یہ میرا تجربہ ہے پھر منکرِ حدیث بھی نہیں رہتا وہ مرزا غلام قادیانی لعین خبیص کافر کی جماعت میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے آفیت اسی میں ہے وعلامات سے دین سیکھو موبائل سے نہیں ورنہ چار دن کی قربانی اور یہ اہلِ حدیث جو شہروں میں ہے یہ تو موڈن فقہ ہے انہوں نے تو دین میں آسانی کر دی اور اتنی آسانی کر دی کہ لوگ بھی آسانی چاہتے ہیں بیس رکعات ترہوی وہ دکھا رہا آٹھ رکعات ترہوی حدیث اچھا آپ تم نہیں سمجھوں گے نا یہ دھوکہ کہاں دے رہا ہے یہ سودہ کر رہا ہے ہیرے کا تھمارا ہے کوئلہ سودہ کر رہا ہے بھینس کا دے رہا ہے بکری اور تو بھی ہولا بکری کو بھینس سمجھ کے لارہا ہے کوئلے کو ہیرہ سمجھ کے لارہا بے وقوف مت بنو حدیث قرآن کے نام پر حدیث میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے بے چارہ ایک ہزار روپے کی چپل پہن کے آتا رمضان کا پہلا دن ہے آج تو مست چپل پہن کے جاؤں گا بیس پڑھ کے آئے بعد ملکہ سکتے ہیں کہاں ہے کہاں ہے مفتی علاو دن سابدی خریش نہیں ارے انہیں آٹھ پڑھ کے بھاگا نا انہیں اس لے کے گئے ہو آٹھ پڑھنے والے کو گھسنے مت دو نماز تو کم پڑھتا ہی پڑھتا ہے حرام ہو چپل بھی چوراتا ہے آسانی حدیث میں نہیں ہے سنت ضروری نہیں ہے سنتی تو ٹوپی ضروری نہیں ہے بینا ٹوپی کے پڑھتا اور ہم کو دیکھ کے زیادہ بینا ٹوپی کے پڑھتا اور ہم کو دیکھ کے زیادہ دکھنا پڑھتا آمین ایک بات بتا اتنا ضروری آمین بولنا ہاں بہت ضروری ہے نے بولے تو یہودی بنتے تو چار رکعت کی نماز میں دو شٹ ایم کیوں بولتا ہے دو رکعت میں ہنفی کیوں بنتا ہے دو رکعت میں یہ بھی تو ہنفی بنتا ہے حدیث میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے ایک عورت کو نا ایسا چھاتی میں بہت دکھ راتا ہے دکھ راتا تو بولی کیا کرنا ہے گا انہیں سہیلی کو بولی بازوں میں ڈاکٹر ہے ماں جا کے دکھانا تو انہیں گئی ڈاکٹر کے پاس اب ڈاکٹر پڑا چٹو تھا جامیہ سلپیہ سے بہا ہوا تھا بولے کیا ہوا ماں بولے میں کنہ یہاں بہت دکھتا دل میں کیا ہے جی ڈاکٹر صاحب بولے دل میں کہاں سے دکھتا اور کوئی دل تھوڑی رہتا ہے بولے صحیح میں نہیں رہتا بستہ درد جب ہی جگائب ہو گیا دکھر صاحب بولے نا دل نہیں رہتا ہوگا اب جب دین میں ہائچ نہیں تو عمل کریں کی دین میں چھ نہیں ہے سننا ضروری نہیں ہے ایک صاحب مجھے ملے اہلے حدیث جماعت کے عالم مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے ماشاءاللہ تو آئے یہ اتنا بڑا داڑا پہلے تو میں دیکھ کے سوچ رہا تھا مونگو سر کا موس کا اتصال انہیں پشاپ کے ٹیم کیا کرتا ہوں ایک ہاتھ میں ناڑا اور ایک میں لوٹا یہ داڑا کون سمالتا ہوں یہ بوکر سڑکا داڑا حدیث میں نہیں ہا ام اتنے حدیث پڑھا بہت پڑھ کے بیٹھے تم ذراعو کلیم حنفی کے ساتھ تم کو حدیث دکھا دیں اچھا بارہ اب ہماری ملاقات ہوئی تو اب یہ سمجھے اچھا ہم کو معلوم ہے نا سوجا ہوا آدمی سہت من نہیں ہوتا وہ کھلا ہوئے غبارے میں سمجھ تو جب بھی اس کی ہوا نکل گا ہم نے کہا یار مولانا ایک بات بتایا آپ کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں سنت نہیں پڑھتے ٹوپی نہیں لگاتے دعا نہیں ماتتے ترابی پوری نہیں پڑھتے بولے مولانا سنت ہی تو ہے تو میں نے کہا سنت مطلب ہے بولے جس کو کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ معلوم پڑے فرق چاہین بڑا گاہ نکال ہم نے کہا اچھا سنت تھی یہ تاریخ بولے جی ہاں یہی تاریخ ہے تو میں نے کہا مولانا داری رکھنا سنت ہے کے فرق بولے ہے تو سنت میں نے کہا رکھنے کے بعد آپ بھول جائے ایک ہاتھ ہفتہ کٹا لیا کرو ایک ہفتہ رکھا کرو ایک ہفتہ کٹا لیا کرو میں نے کہا شادی ہوئی بولے ہا الحمدللہ پتیس سال ہوکے چار ٹھو بچے ہیں ہمارے سعودیہ میں پڑھ رہے ہیں میں نے کہا ایک ہی عورت ہے بولے جی ہاں تو میں نے کہا نکال سنت ہے بولے سنت میں نے کہا جب سنت ہے تو پتیس سال سے ایک ہی کچھ چکا کے رکھ ارے کبھی کبھی ہنپیوں کے حوالے کر دیا تاکہ معلوم پڑے کہ نکال سنت ہے فرض واجب نہیں ہے حرام خورو جہاں فائدہ دکھتا ہے میتھا میتھا ہڑا کڑا 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 تھو تھو یہ جتنے مرزا انجینئر کے فالوورز ہیں صحیح حدیث کے نام پر دھاندلی کر رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں فریب دینے والوں کی جماعت آئے گی جو تمہارے سامنے حدیث لائیں گی ترہ بھی بیس رکعت نہیں ہے تین طلاب دینے کے بعد بھی بی بی رہتی ہے اور جب تک بمکی ترہ نہ پھوٹے جب تک وضو باقی رہتا ہے چار دن قربانی کرنا چاہیے چار دن اچھا چار دن قربانی کرتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے ایک اور نیا مسئلہ لے کر آگے معلوم آپ کو جماعت اہل حدیث قربائے اہل حدیث جماعت کے امام مولوی عبدالسکار لکھتے ہیں ہمارے یہاں بڑے جانور میں کتے حصے ہوتے ہیں پیچھے والوں کچھ دشمن ہی میرے سے ایسا نہ کو کرو یا اچھا بکرے میں کتے ہوتے رہے بھائی یہ کچھ ہوتا بڑے سخت لوگ ہیں یا را ذرا بھی ریایت نہیں کرتے ہیں جماعت اہل حدیث کے نزدیک پورے گھر کی طرف سے اگر مرغی بھی قربان کر دی گئی تو قربانی کا واجب ادا ہو اچھا مرغی تک بھی ٹھیک بولے ایک انڈا بھی اگر پورے گھر کی طرف سے قربان کیا گیا تو قربانی ہو اب میں سوچنا ہوں یا بڑے جنور کا مو بکرے کا مو مرغی کا مو خبلے کی طرف انڈے کا مو کہاں کرتے ہیں اے ٹالیا نہ کو مارو بھئی جوکر نائک کی محفل نہیں سوچنے والی بات ہے کہاں کرتے ہیں اچھا وہ جنوروں کے حصے میں جنوروں کے گوش میں تین حصے ہوتے ہیں انڈے میں کتنے حصے کرتے ہیں میں نے کہا پھر یہ جنور زبا کرنے کی دعا ہے انڈے زبا کرنے کوئی دعا ہے تو ہمارے آئے گاؤں ہے کھیڑا ہے وہاں ایک گھڑے حضرت تھے دگڑو چھچا اٹھ کے بولے حضرت اس کی بھی دعا ہے نا ایسا کیسے تمہا کو نہیں مانو بولا میں کچھ صحیح نہیں مانو بولے ہے نا اس کی دعا بولا کون سی نے بھائی بولے گول گول انڈا نا جانو مادا نا جانو نر بسم اللہ ہی اللہ غیر مقلدوں نے انڈے کی قربانی جائز کر دی تو چچا نے دعا نتاز دی کیسے کیسے حدیث قرآن کے نام پر دھاندھ خدا کی قسم یہ مرزا انجینئر اور اہلِ حدیث جو صحیح حدیث کے نام پر دھاندلی کر رہی ہے اللہ کے نبی کی بات سمجھنا بازی چاہے اطفال نہیں ہے اچھے اچھوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے محدثین کے سر بھوم جاتے ہیں حضور کی بات سمجھنے کے لیے یہ دو ٹکے کے چودوی صدی میں پیدا ہونے والے لونڈے جو بڑے بڑے اماموں سے مقابلہ کرتے ہیں یہ حدیث سمجھیں گے تو اس گروہ ناپاد سے بھی دور رہو اور دیوبندی جماعت جو نماز و کلمے کی آر میں آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے جن کے اماموں نے جن کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں حضور علیہ السلام کو مو بھر بھر کے گالیاں دیئے آج بھی وہ کتابیں چھپ رہی ہیں وہ کتابیں اصل حالت میں چھپ رہی ہیں ان کے یہاں بیٹی لیتے دیتے ہو یہ تبلیغی جماعت جو بہت بھولی اور نیت بن کر آتی ہے ان کے عالموں نے اپنی کتاب میں حضور کے علوم شریفہ کو بچوں پاگلوں جانوروں درندوں چرندوں گزندوں کی طرح لکھا ہے مسلمانوں تمہارے کلیجے نہیں پھٹتے کہ ان کے اماموں نے حضور کے بعد نیا نبی آنا ممکن لکھا ہے حضور کا میلاد منانا کنیہ کا جنم دن منانے سے برا لکھا ہے ایسے ہو کہ یہاں رشتہ داری کرتے ہو اور جو بھی دیووندی اہلِ حدیث مرزا پلمبر کا فالوور یا ڈاکٹر نجیس الفادری کا فالوور یا کسی اڑیا گڑیا پیر صحابہ پر بھونکنے والا میری تقریر سن رہا ہو اور اس کو بہت مناظرے کا شوق چرہ رہا ہو تو اینی ٹائن موسٹ ویلکم فور ارے ماشاءاللہ اتنے ٹوینٹ ہیں آپ ماشاءاللہ آگے کی بات بول دی ہر باطل فرقے سے مناظرے کے لیے میں تیار ہوں ایسا نہیں ہے کہ شاہ نور سے جانے کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو گئی اگر کل کو کسی کے باسی کلی میں عبال آ جائے بھلے کنتی میں ایک دو ہی ہو دھول کی سرکار کے مرید بھولے حضرت علی کو سید نہیں مانتے مسئلہ صاحب کرو آن لائن چل رہا ہے کون سے شہر ہے اتنا کٹ کے ڈالنا نہیں میں نے ایک تقریر کی کہ مولا اے کائناس سید نہیں ہے مفتی علاہ الدین مولا منظور صاحب اور بھی کئی علماء بیٹھے ماشاءاللہ دیکھو علماء کا ایک کورا نورانی قافلہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ذمہ داری سے ایک اللہ کے ولی کے آستانے کے قرب میں بیٹھ کر اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنی تقریریں میں کرتا ہوں اپنے الفاظ کا میں زامن ہوں تو براہ راست مجھ سے بات کرو اما خالہ کی طرح یہاں باتیں نہ کیا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناصبان سید نہیں ہے مرتبے کے لحاظ سے سید ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا دنیا میں ہر شخص کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلیں گی حسم و حسین سید ہیں چونکہ وہ بی بی فاطمہ کے صاحبزادے ہیں شہزادے ہیں مولا کائنات ان کے شوہر ہیں سید ہونے کے لیے حضرت فاطمہ کی اولاد ہونا ضرور اچھا مرتبے کے لحاظ سے سید ہی نہیں سیدوں کے باپ ہیں سید نہیں سیدوں کے باپ ہے بے وقوف جو حضرت علی کو سید کہا گیا ہے وہ نصبا نہیں کہا گیا ہے اگر وہ سید ہیں تو ان کی ہر اولاد سید ہونا چاہیے کیا محمد بن حنفیہ ان کے بیٹے سید ہیں نہیں کون ہے کون ہے سید وہی ہوں گا جو علی اور فاطمہ کی نسل سے ہو حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو اولاد ہے وہ سید عالوی ہیں اب دیکھو کہا جاتا شیخ عبدالقادر دیلانی تو یہاں شیخ سے مراد آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے علاقوں میں جو شیخ سرنیم ہے وہ نہیں بوسے پاک وہ حسنی حسینی سید ہے شیخ کا معنی بزرگ ہے حضرت علی کو جو سید کہا گیا ہے وہ سردار کے معنی میں کہا گیا کون سے معنی میں سردار سمجھتے ہو نہیں وہ قراتی دنیا بھر کی جھارتے ہیں اور سمجھتے ہو پہلے کی طرح ہمارا چلیں گا نہیں دھتکار دیا لوگوں نے پھٹکار دیا لوگوں اب کالا کتا بھی نہیں پوچھتا تمہیں پہلے دعون گیرے میں بڑی چلتی تھی پھلانے صاحب فاتح کشمیر فاتح پڑھ کے آئے تو فاتح ہو جاتے ہیں میں بھی فاتح شانور ہوں میں نے دو تین ٹیم فاتح پڑھا ایسا خالی گوگل میں دیکھ لیے کشمیر کو تو فاتح ہو جاتے ہیں کیا بے وکوبی ہے یہ دھاندلی والوں سے بھی ہوشیار رہو دعون گیرے والوں اور جنہوں نے غلطی سے بیعت کی ہے توڑ دو یہ مٹھی بھر لوگ جن کا وجود اب قریب الختم ہے آلہ حضرت کی کتابوں کی آر میں گمراہیت کو پھیلا رہے ہیں پدعات کو فروغ دے رہے ہیں شیعت کو بڑھانا دے رہے ہیں شیعت کو رافضیوں کی بولی بول رہا ہے یہ سنابل یہ شمائل یہ موبائل اور پتہ نہیں وہ کون کون خبردار ہوشیار جو ہمارے مرکز سے کٹ گیا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہم اپنے مرکز سے وفادار ہیں بے شک بے شک ہماری وفاداری تاج شریعہ کے ساتھ بھی تھی قائد ملت کے ساتھ بھی ہے بے شک چلاتے پھر میں بولتا ہوں چار لوگوں کے سامنے بھی چلانا پڑتا آرام سے بول بھائی اور مناظرہ بھی ان کا وہیں ہوتا ہے کبھی ہم سے بھی بات دو مہینے ہو گئے چیلنجے مناظرہ دے آئے سامنے ایک چوزے کو چھوڑ دیا دس ہزار کمانے والے امام کو لائے اوکلی میں سر دے دیا جا بھائی عزت بچا آئے بیچارے بہت کر رو فر کے ساتھ اور مناظرے کی شرطیں لکھ کر آئے اس گدہ اللذی کو یہ بھی نہیں پتا کہ شرطیں جو ہیں وہ فریقائیں پیٹ کرتا ہے میں میرے ہی کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے رہے کے میرے سے ہی مناظرہ کرتا ہوں اور فاتح ہو جاتا ہے کیا بے حقوق ہو کچھ تو کومن سینس رکھتو اچھے سے سن لو ڈھول کی اب اپنے مرکز سے کٹ چکے ہیں جو لوگ ادریز کے یا اس کے بھائیوں کے یا سنابل کے مرید ہیں ان کی بہت اب باقی نہیں رہی کسی متبہ شریعت جامعہ شرائط پیر سے مرید ہو جائے کھل لم کھلا بول رہا ہوں کھل لم کھلا بول رہا ہوں وہ دور گئے سوہانے دور آپ کے اگر آج بھی آپ لوٹ آؤ اور صحیح مانوں میں فکر تاجو شریعہ کے مطابق کام کرو آج بھی کلیم حنفی آپ کے ہاتھ چومنے کو تیار ہے آہا واہ واہ بہت ہو میری آپ سے کوئی دورتی دشمنی نہیں ہے ان میں سے کتوں کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے کبھی ملاقات بھی نہیں ہے معاملہ شریعت کا ہے اور ہم شریعت کے کون ہیں چوکی دار ٹھیکے دار نہیں ہے اور چوکی دار سے چور ڈرتا ہے آپ ہم سے ڈرتے کیوں ہو ہم تو دین کی سرحدوں کے محافظ ہیں کھڑے ہیں کوئی بھی دھاندلی ماریں گا ہم چلنے نہیں دیں گے اللہ کی ذات پہ حملہ ہوگا ہم جواب دیں گے رسول اللہ کی عصمت پہ حملہ ہوگا ہم جواب دیں گے انبیاء کے تقدس سے کھیلا جائیں گا ہم جواب دیں گے صحابہ کے ناموز سے کھیلا جائیں گا ہم جواب دیں گے اولیاء اللہ کی عصمتوں سے کھیلا جائیں گا ہم جواب دیں گے ہمیں پڑھایا ہی اس لیے گیا ہے مدرسوں نے اٹھارہ سال کے بعد ہمیں ڈگری اسی لیے دی ہے جب تاریر مانگی تو میں نے کوئی نظرانہ مانگا نہیں مانگا کوئی نظرانے کی بات نہیں کی الحمدللہ مجھے نظرانے کی پرواہ نہیں ہے آئی سمجھ میں بات نظر آنا کافی ہے ان کے بڑے بڑے دن آگے اے بھائی کوئی بھلا رہا نہیں 349 کا ریچارج مار رہے وہ کلی مانکی روز کسٹو بھی دال رہا دیکھنا پڑتا دو جی بھی نیٹ مانگ تھا وہ دن آگے آتھری 50 گنوں کو مارو ہاں پھر بوسرا پلان چلتا پیر صاحب اتنے رکا میں ہوگئے اتنے فالتو ہوگئے سارے پلانہ بھی معلوم ہے کون سے کئی سے پہلا پلان نہیں کرے خدا کی قسم جتنے دھاندلی کرنے والے دین کی اندر فرقے پیدا ہونے والے اور کرناتک والوں خاص طور سے تمہارے لئے نماز روزہ چھوڑ کر جو باباؤں کے چکر میں عاملوں کے چکر میں سار سمنبر کی پار بلانے والی محبوبہ بابا کے چکر میں اور یہ دفینے یہ خزانے اور جس گھر میں جاؤ ایک ناریل شاگ لیمبو بندش چھوڑ دو یہ صاحب اور غیر شرائعی رسمیں جتنی ہیں ان سے تعلق توڑ لو شریعت اور سنت کی پابندی کرو جو حقیقی اللہ والے ہیں ان سے وابستگی کرو اس میں بھی بہت ڈبلیکیٹ مال آ چکا ہے ساؤتھ انڈیا کے علاقے کے اندر کرناتک آندرہ پردیش میں یہ بڑی بڑی نزبتیں لگانے والے اے لمبے لمبے بالا رکھنے والے بائیس فٹ کے بال پچیس فٹ کے بال عجیب و غریب دکھنے والے پیر صاحب خدا کی قسم جو نبی کے سنت کا اتباہ نہ کرے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے غوثِ آزم سے بڑے پیر ہیں سرکار غوثِ آزم فرماتے ہیں کوئی ہوا میں اُڑے پانی پر چلے اسے پیر نہ مانو جب تک اسے شریعت کا پابند نہ دیکھ لو حنفی ہو یا نہیں جتنے حنفی ہے ایسا بات اٹھا ارے ماشاءاللہ کیا کہنے اچھا ان کا کچھ اختلاف ہے کوئی بات نہیں ابھی چھوٹے ہیں نابالغ ہیں اور اچھا ہے وقت ہی پر بالغ ہو جاؤ پیر مقلدوں کی طرح وقت سے پہلے محدث مت بنو سرکار امامِ آزم جن کی تقلید ہم کرتے ہیں انہوں نے ولایت کو کیسے جانچا کرامت کی آدھار پر نہیں جپریہ کے آدھار پر نہیں تین درجل القاب کے آدھار پر نہیں کسے آستانے سے وابستگی کے آدھار پر نہیں لوگوں نے شور کیا پروکہ میں ولی آئے ہیں امام آزم کو خواہش ہوئی دیکھنے کی لوگوں نے کہا فلا مسجد میں ٹھہرے ہیں امام آزم گئے تو لوگوں نے بتایا ابھی مسجد سے باہر رفع حاجت کے لیے گئے ہیں وہ ولی صاحب آئے مسجد میں گئے امام صاحب فرماتے ہیں واپس چلو خدا کی قسم یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا لوگوں نے کہا حضور نہ ملاقات نہ بات چیت نہ مسئلے کا تبادلہ ہوا کیسے پہچانا امام آزم فرماتے ہیں جسے مسجد میں جانے کا طریقہ نہ معلوم ہو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے اس نے مسجد میں الٹا پر رکھا ہے اتنی باریکی دیکھو لیکن پیر صاحب تو جنت کی ٹکٹیں باٹ رہے ہیں ابھی تیرا خود کا جنت میں جانا کنفرم ہے اور پیر سے کیا پردہ مریدنیوں کے ساتھ دھمال سے ڈانس ہو رہا ہے قوالی کے اوپر جھوما جا رہا ہے خدا کی قسم حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کس پائے کے ولی ہیں کس پائے کے ولی ہیں ان سے کسی نے پوچھا کیا عورت کسی مرد سے رو برو دینی تعلیم حاصل کر سکتی ہے رو برو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں پڑھنے والی رابیہ ہو پڑھانے والا حسن بسری ہو پڑھائی جانے والی جگہ کعبت اللہ ہو پڑھائی جانے والی کتاب کتاب اللہ ہو تب بھی ایک مرد کے سامنے بے پردہ ہو کر عورت کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے بہت خوب بہت خوب ارے بے وکوفو تم پیروں کے پاس کیسے عورتوں کو بھیجتے ہو جو عورت بے پردہ عورتوں سے ملے جو پیر وہ شخص پیر نہیں ہے جو نماز کے وقت علماء کا مزاق پڑھا کر شریعت کو الگ بتائے طریقت کو الگ بتائے خود بھی نماز نہ پڑھے مریدوں کو بھی نماز سے روکے ایسا جاہل شخص پیر نہیں ہو سکتا جو دین کے اندر حرام چیزوں کو جائز کرے ایسا شخص پیر نہیں ہو سکتا جو نماز کی اہمیت گھٹائے اور یہ کہے کہ سنی کوٹھے پر مرے تب بھی جنتی ہے ماذا اللہ یہ بدعملی پر اُبھارنے والی باتیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس محلے میں عالم صرف اللہ کی رحمت اور حضور کی شفاعت کی بات کرے وہاں شیطان کے جانے کا کام نہیں ہے جس نبی نے مرض الموت میں بھی نماز کو فوت نہیں ہونے دیا ابو بکرو عمر سے کہا مجھے سہارہ دو اور مسجد میں لے کر چلو اللہ اکبر نماز کی پابندی فرمائی وہ نبی جو خدا وحدہ الاشری کے بعد سب کچھ ہے وجہ تخلیق کائنات ہے انبیاء کے سردار ہیں انبیاء کے خاتم ہیں انبیاء کے بھی نبی ہے وہ نبی تو نماز سے تغافل و تساہل نہ کرے تو کیسا پیر ہے جو حضور کے طریقے کو چھوڑ کر پیر بنا ہوا ہے خدا کی قسم یہ منگل کے پہلے والا پیر ہے شریعت والا پیر نہیں واہ 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 بہت ہمدہ بہت ہمدہ جلیئے میں بھی اپنی بات ختم کرتا ہوں اچھے سے نصیحت لے کر جائیے تمام بد مذہبوں سے بے دینوں سے دوری اختیار کریں انشاءاللہ دین و علماء سے سیکھیں گے انٹرنیٹ سے نہیں سیکھیں کوئی بھی پیر ہو فقیر ہو شریعت کے ترازو پر تولیں گے کھرا ہے تو قبول اگر کھوٹا ہے تو رد کتنا بھی اچھا دیکھے کئیسا بھی صدرہ دیکھے کئیسا بھی خوبصورت ہو کتنا بھی لحیم شہیم عظیم الجسا قتیر اللہیہ ہو کتنے بھی مریدوں کا اس کے ساتھ خافلہ ہو قبول نہیں ہے آئی سمجھ میں بات خلاصہ پیش کر رہا ہے جب وہابی دیوبندی مدرسوں کی آڑ لے کر مسجدوں کی آڑ لے کر آئے آلہ حضرت نے بھرپورت کیا عوام نے ان کو پہچانا ان کے ٹھکانے کون سے آج کتنے خانقاہوں سے اٹھ رہے ہیں کہاں سے رافتیت خانقاہوں سے پھیل کر بہت سارے پیر ایرانی ریال پر رال ٹپکا کر رافضیوں کی گولی بھول مدرسیں بہت ہے جامعات بہت ہے تنظیمیں بہت ہے ایک انٹیک کونسپٹ پر میں کام کر رہا ہوں جہاں سے مسلکِ آلہ حضرت کا بھرپور کام تشعبے میں ہوں گا ایک خانقاہ میں ممبئی میں بنا رہا ہوں جس کا بجٹ ڈھائی کروڑ روپے کا ہے خانقاہِ حنفیہ سنی دارون افتا و رضوی دارون اصلاح جہاں انشاءاللہ قرآنِ کریم بھی با تجوید پڑھایا جائیں گا علماء کو مناظرے کا کورس بھی سکھایا جائیں گا مہانہ بیانات بھی ہوں گے فتاوے بھی دیے جائیں گے اور جو عدرے گدرے ہیں یا وہابی دیوبندی جو پریشان کرتے ہیں سنیوں کو ان کو پکڑ کے لایا جائیں گا انشاءاللہ قائدے سے ان کی ٹھکائی بھی ہوں گی اسلاح بھی ہوں گی اور اللہ نے چاہا تو اس فقیر کی ایک کتاب ہے برکاتِ تقلید نیٹ پر پڑھئیے پچپن غیر مقلدوں نے توبہ کیا اس کتاب میں مسئلہ تقلید پر حرف آخی اور آسانی کے لیے رومن میں کتاب تو سوچئے جب خانقہ بنیں گی سنیت کا بڑا کام ہوگا کیلئے ہوں تو جاتے جاتے بچے کھڑے رہیں گے اس طرف میرے رائٹ سائٹ میں کوپنس ہے خانقہ کے پچاس کے سو کے دو سو پاس سو کے کوشش کیجئے بڑا کوپن لینے جن کے پاس کیش نہیں ہے اسکینر ہے اسکینر پر اپنی رقم آپ بھیجیں تنظیم سنی جمعیت العناب کو مضبوط کریں تاکہ ممبئی کے سرزمین پر عظیم الشان خانقہِ حنفیہ قائم ہو اور وہاں سے مسلکِ عالی حضرت مذہبِ اہلِ سنت و جماعت کا کام ہو دورانِ تقریر قرآنِ کریم پڑھنے میں حدیثِ پاک کے الفاظ بولنے میں کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی بھی بھول چک ہوئی ہو میں تمام علماء کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کلِ زمب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اندازِ بیان کرچے بہت شوق نہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْ